نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل اچویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے گیارہ نومبر دوہزار اکیس کا کرنٹ افئر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افئر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے انرود ہے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے ایک قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور اٹیمٹ کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک قویز کی تو ویڈیو لپس کنٹریز فسٹ ایور بیمبو میڈ کرکٹ بیٹ اینڈ اسٹمپس تو آنسر تھا ترپورا میں پہلا بیمبو کا یوز کر کے کرکٹ بیٹ اور اسٹمپ بنایا گیا اور آپ سب ہی نے آنسر ڈیٹیل میں اور صحیح دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا پنجاب نے اپنے یہاں پر اگری کلچر سے ریلیٹڈ ایک ایکٹ تھا اس کو چینج کر دیا ہے ایک رول تھا اس کو چینج کیا ہے مطلعہ اپ ڈیٹ کیا ہے چینج کیا کیا ہے اپ ڈیٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے جو بھی کام پہلا ہوتا ہے وہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پہلا انڈین سٹیٹ بن گیا ہے جو کی ٹیشو کلچر سے پوٹیٹو کی سیڈز کو اگائے گا تو کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں ٹیشو کلچر میں کیا ہوتا ہے جو مین پارٹ ہوتا ہے جیسے مال لیجے یہاں پر پوٹیٹو ہے تو پوٹیٹو کا یوز کر کر کے اسی کی اور زیادہ فارمنگ کی جائے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے اسام میں چائے دیکھی ہوگی تو اس کی اوپر کی پتیاں نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے جب سیزن آتا ہے تو پھر پتیاں نکال لیتے ہیں تو اوپر کی بڑ لگی رہ جاتی ہے لیکن کبھی پیڑ نہیں کھارتے تو ٹیشو کلچر میں یہی ہوگا ایسی ٹیکنک اپنانے کی کوشش کریں گے پنجاب یہاں پر پنجاب کے بارے میں بات کریں تو پنجاب نے اپنے ایکٹ کو اپ ڈیٹ کیا ہے پنجاب فروٹ نرسری ایکٹ جو کی 1961 میں بنایا گیا تھا اس کو اپ ڈیٹ کر کے پنجاب ہوتی کلچر نرسری بل 2021 کر دیا ہے اس کے انترکت ہی ہے یہ ٹیشو کلچر اپنائیں گے اس میں پوٹیٹو کی سیٹس میں آگے بات کریں اور آپ کو بتا دو پنجاب کے چیف منسٹر وہ آگے میں بات کر نہیں ہوا لوں یہاں پر پنجاب کی بات کر لیں تو پنجاب کی کیپٹل ہے چندگڑ گورنر بنواری لال پروہد جی ہے جو کی پہلے تمیلناڈو کے تھے اب بن گئے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر چرنجی سنگھ چننی ہے اور لائس لیچائن کا یونی کیمرال ہے جہاں کی اسیمبلی میں 117 سیٹس ہیں لوگ سبھا میں 13 سیٹس ہیں راج سبھا کی 7 سیٹ ہے ہائی کوٹ یہاں کا پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ ہے بلیک بک یہاں کا اسٹیٹ اینیمل ہے یہاں پر میپ پر دیکھیں تو ایک اس کی انٹرنیشنل باؤنڈری پاکستان کے ساتھ لگتی ہے انٹرنل باؤنڈری کی بات کی جائے تو جمہو کشمیر ہیماشل پردیش ہریانہ اور راجستان کے ساتھ ان کی انٹرنل باؤنڈری لگتی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے which country launched world first earth science satellite named گوانگ مو گوانگ مو کو launch کس نے کیا ہے اور یہ پہلی earth کی science satellite ہے پہلی ہے تو important ہے اور آنسار ہو جائے گا چائنہ دیکھیں آپ سے ہو سکتا یہ سب نہ پوچھے آپ سے ڈیکلی پوچھ لیں گوانگ مو کس دیش سے بلونگ کرتا ہے یا ہے کیا یہ ایسے کر کے کوشن آپ کو اگزام میں ملیں گے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ نام تو میں آپ کو رٹوا دوں گا آپ چار دن اور فالو کیجئے ایسے کوشنس آئیں گے آپ کو یہ نام رٹ جائے گا لیکن آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پہلی ہے یہ earth science satellite ہو سکتا ہے یہ نہ رٹوا پاؤں لیکن دیش اور یہ گوانگ مو کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ریگولر ریویزن کراتا رہوں گا جی سیٹ ون بھی کہتے ہیں اس کو لانچ کیا ہے اور آپ کو بتا دوں وہاں کا ایک space center ہے جس کا نام ہے تیاون satellite launch center یہاں پر یہاں سے لانچ کیا گیا ہے اور چائنہ کی capital ہے بیزنگ currency ہے رین من بی اور پریسیڈنٹ ہے سی زیمپنگ آگے بات کریں تو یہاں پر اب ریویزن کا پارٹ شروع ہوتا ہے یہی بیسٹ پارٹ ہے آپ کے لئے دیکھیں پہلی لائن ہم نے پڑھ لیا اور اس کو اب ریگولر ہم ریویز کریں گے تو آپ کو یہ نام potential لینے کی ضرورت نہیں ہے یاد ہو جائے گا آگے بات کریں تو یوکے نے پانچ یورو کا coin نکالا ہے مہاتما گاندی جی کو مہاتما گاندی کی ریسپیکٹ میں یاہو نے چائنہ میں اپنی سرویسز بند کر دی ہیں بریٹین جنہوں نے پہلی oral پل ملکہ مو سے لینے والی پل کو کوویڈ نائنٹین کی ٹریٹمنٹ میں یوز کرنے کے لیے اپروو کر دیا ہے یو ایس کے لاؤ میکر انہوں نے بل انٹروڈیوز کیا ہے کہ ڈیکلیئر کیا جائے دیوالی کو نیشنل ہولیڈے کے روپ میں ڈبلو ایچو نے بھارت بائیو ٹیک کو ویکسین ہے اس کو امرجنسی یوز کے لیے اپروو کر دیا ہے مائکرو سوفٹ نے ایپل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ورڈ کی موسٹ ویلیویبل کمپنی بن گئی ہے ساؤتھ کوریا ورڈ لارجسٹ ہائیڈروجن فیول سیل پلانٹ پاور پلانٹ کو اناؤگریٹ کر رہا ہے کون ساؤتھ کوریا یاد رکھئے گا انڈیا کی انیتہ آنند جو کی آپ کنیڈا میں رہتی ہیں وہاں کی بن گئی ہے یہ ڈیفنس منسٹر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ہو ونس گورڈ میڈل ان ورڈ کیک باکسنگ چیمپین سپ تو آنسر ہو جائے گا بھارت کی بیلونگ کرتی ہیں اور جمبو کسمیڈ سے بھارت کے جمبو کسمیڈ سے بیلونگ کرتی ہیں اس لئے نام موسٹ امپورٹنٹ ہے اب باقی سب تو میں نے وغس لیے ہوئے نام کیا ہے تجامل اسلام تجامل اسلام ہے جو کی کیک باکسنگ چیمپین سپ میں گورڈ میڈل جیت کر لائی ہیں جمبو کسمیڈ سے بیلونگ کرتی ہیں تیرہ سال کی بچی ہیں اس لئے امپورٹنٹ ہے نام ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لیا جائے ہو سکتا ہے ورڈ کیک باکسنگ چیمپین سپ کہاں پہ ارگنائز کرائی گئی یہ بھی پوچھ لیا جائے تو ایجپٹ میں اس کو ارگنائز کرائی گیا آپ کو یہ بات دھیان رکھنی اور یہ نام تو آپ کو یاد ہی رکھنا ہے تجامل اسلام یا رٹنا نہیں ہے آپ کو ریگلر ریوائز کراؤں گا اس سے یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں تجامل کو برینڈ امبیسڈر بھی بنا دیا گیا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کا کشمیر میں ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں ریویزن پارٹ ہمارا شروع ہوتا ہے پہلا ہم نے آج پڑھ لیا ہے اب ریگلر ریوائز کریں گے سنکلپ گپتہ جو کی 71st انڈین گرینڈ ماسٹر بن گئے ہیں یاد رکھئے گا تو اگلا ہے منی کا پترہ اور ارچنا کمات ورلڈ ٹیبل ٹینیس میں کنٹینڈر بنی ہے اور یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اور نام یاد رکھے گا کس گیم سے بلونگ کرتی ہیں اس سے بھی آپ کو زیادہ مدد ملے گی میکس ورسٹ اپن کی بات کی جائے تو انہوں نے نووی ریس جیت لی ہے میکسی کو سٹی کی جو گرینڈ پکس ہوتی ہے کاروں کی ریس ہوتی ہے اس کو راشد خان ینگیسٹ بولر بن گئے ہیں افغانستان سے بلونگ کرتے ہیں چار سو وکٹ لینے والے ٹی ٹونٹی میں ٹی سی ایس جاگوار فارمولا ای ٹائٹل پارٹنا ٹائٹل کے ساتھ پارٹنا شپ کر گئی ہے جس میں جو ای وہیکلز ہیں ملہا الیکٹریکل وہیکلز کو کی جو ٹیکنالوجی اس کو ڈیولپ کرنے کے لئے کام کریں گے منو بھاکر اور جاوید فوروگی آپ کو بتا دوں جاوید فوروگی ایران سے بلونگ کرتے ہیں منو بھاکر تو اپنے بھارت دیش کی ہریانہ سے ہے ٹھیک ہے تو منو بھاکر اور جاوید فوروگی دونوں لوگ مل کر مکس میں گورڈ میڈل جیت گئے ہیں ایناگریشن کے سمیں پریسیڈنٹس کف میں آکاش خمار کی بات کریں تو یہ برانج میڈل جیتے ہیں اور ساتھویں پرسن بنے ہیں اس لئے ایمپورٹنٹ ہے برانج میڈل جیتے ہیں اے آئی بی اے منس ورلڈ چیمپینشپ میں یہ برانج میڈل بھارت کے لئے لے کر آئے ہیں اگر بات کی جائے انڈیا کے گرینڈ ماسٹر پی انیان انہوں نے رجنا زورا چیس ٹونمنٹ کو جیتا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which state approves creation of new district name east west khashi hills district تو آپ کو khashi جینتی یہ سب وہاں کی پہاڑیاں پتاؤں گی تو یہ میگھالے میں ہی لوکیٹیڈ ہے اور اس کو نیا جلہ گھوشت کر دیا گیا ہے تو یہ میگھالے آنسر یہاں پر صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے چالیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میگھالے cabinet نے approve کر دیا ہے کہ اب جو east west khashi hills وہ ایک نیا district بن گیا ہے یہاں پر میگھالے کی capital ہے شلونگ governor ہے ستی پال ملک اور chief minister کونراد سنگمہ آگے بات کریں تو یہاں پر revision کرتے ہیں میگھالے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا چھتیز گڑ کی بات کریں تو national tribal dance festival 2021 یہاں پر organize کر آیا گیا ہریانہ نے اتتم بیچ portal کو launch کیا اتراخن نے largest aromatic garden کو launch کیا ہے country کا largest ہے مہاراست پہلا state بن گیا ہے جنہوں نے وائلڈ life action plan 2021 30 کو launch کیا ہے گجرات کے جو چیف minister بھوپیندر پٹیل جی انہوں نے go green scheme کو start کیا ہے گوہ جو کی پہلا state بن گیا ODF مطلب کھولے میں سوچ مکت اور electricity ہر گھر پہنچانے میں ٹھیک ہے UP government فیضاباد station کو ایوڈیا کنٹ نام کر دیا ہے انڈیا کا جو پہلا state wildlife dna testing analysis lab بنا ہے ناک پور میں ویسے تو center چلا رہی ہے کہاں پر دہرادون میں اور ہیدر آباد میں لیکن یہ state دوارہ چلا جائے گا اس لئے important ہے آگے بات کریں اگلا question world science day for peace and development is celebrated on تو answer یہاں پر ہو جائے گا ہر سال ہم 10 november کو اس کو celebrate کرتے ہیں detail یہاں پر لیتے ہیں تو science میں جتنا بہتر کیا جا سکے peace سانتی سے ریلیٹ یہ نہیں کچھ بھی دنگا دنگی کے لئے کام کر رہے نہیں سانتی کے لئے جتنا بہتر کیا جا اس کو پرموٹ کرنے کے لئے اس دن کو منایا جاتا ہے یہ 20 سانسکرن ہے اور 10 november کو ریگولر منایا جاتا ہے یونیسکو کے دوارہ اس کو announce کیا گیا تھا announce کیا گیا تھا 2001 میں لیکن منانا start کیا گیا 2002 سے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے بات کریں یونیسکو یونیسکو کے جو ڈائریکٹر ہے اندر ازولے ہے اور فارمیشن ان کا 1946 میں ہوا تھا ہیڈ گائٹر ان کا پیریس فرانس میں ہے آگے بات کریں تو ڈیز کو ریوائز کر لیتے ہیں ورلڈ ویگن ڈے ایک نومبر کو ورلڈ سونامی اویئنس ڈے 5 نومبر کو نیشنل کینسر آویئنس ڈے سات نومبر کو انٹرنیشنل ڈے آف ریڈیو لوجی اور ورلڈ اربنائزیشن ڈے آٹھ نومبر کو نیشنل لیگل سرویس ڈے نو نومبر ورلڈ سائنس ڈے فور پیس ڈ ڈیولپمنٹ یہ دس نومبر کو منایا جاتا اور ایک اور ویک ہے جس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کر پایا تو انٹرنیشنل ویک آف سائنس ڈ پیس 2021 9 سے 14 نومبر کو منایا جا رہا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which bank launches first global hackathon name harbinger 2021 تو harbinger نام کا hackathon ہے کس bank کے دوارا launch کیا گیا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا rbi کے دوارا launch کیا گیا a option یہاں پر صحیح ہو جائے گا اس کا نام ہے harbinger یاد رکھے گا exam میں پوچھا جا سکتا اور پہلا ہے ریزر bank of india یہ پہلا global hackathon انہوں نے launch کیا ہے جس کا نام tag line ہے اور theme ہے smarter digital payment مطلب اس hackathon میں نئے solutions نکالنے کی کوشش کی جائے گی کس طریقے سے digital payment کو اور smarter بنا سکے اور اگر اس میں آپ بہتر کرتے ہیں آپ judge کے according اچھا آپ نے point of view دیا اور آپ نے بہتر performance کیا تو آپ کو winner کے لئے 20 لاکھ روپیہ دیا جائے گا چلیے آگے بات کریں تو اگلا کوششن ہے what is ranked of india in global drug policy index تو global drug policy index میں بھارت کی رینگ کیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں total 30 دیس تھے 30 میں سے بھارت کی position 18 ٹھیک ہے اور points تو اتنا پوچھے نہیں جائیں لیکن آپ رینگ ضرور یاد رکھ نہیں ہے india کی رینگ کیا ہے 18 کس میں global drug policy میں یہاں پر بات کریں تو india کی rank 18 total 30 countries کو participate کیا گیا تھا پہلا edition ہے first most important ہو global drug policy index میں مطلب یہاں drug سے کس طریقے سے بھارت سرکار نے policies بنائی ہے اس کے اوپر یہ index بنایا گیا ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے exam میں پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کو بتا دو top کس نے کیا ہے تو top نوروے نیوزیلینڈ یہی سب top کرتے ہیں list پوری آپ میں یہاں دکھاتا ہوں top کیا ہے top 5 ہے اور last 5 ہے تو top کیا ہے نوروے نے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے last کیا ہے برازیل نے آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے برازیل تو آپ دیکھی رہوں گے Corona virus کے سمیہ پر بھی وہاں پر اندولن ٹائپ کا وہاں کے president صاحب ہی جو وہاں کے president صاحب ہیں وہ اندولن میں participate ہو رہے تھے اس لئے ہو سکتا ہے ان کو یہاں پر last position مل گئی ہو ٹھیک ہے چالے آگے بات کریں اگلا question ہے a new book title ایک نئی book یہاں پر آئی ہے an economist at home and abroad to economist at home and abroad personal journey یہ book تو آپ کو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں سنکر آچار نے economist at home and abroad a personal journey یہ book کو launch کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پڑی وہی سیم چیز لکھی ہوئی ہے آگے بات کریں تو ریویزن کر لیتے ہیں book کا جیسے سنکر آچار جی کی book ہم نے دیکھ home home and abroad بات کریں اگلی تو the cinema of ستی جی بھاسکر چٹو پدھی نے اس کو لکھا ہے آگے ہے not just cricket a reporter's journey پردیپ magazine نے اس کو لکھا ہے سدھا مورتی جی کی book The Saves of Two Horns Unusual Tale for Mythology یہ book سدھا مورتی جی کی ہے امیت بھائی جی کے lawyer تھے جو australia میں ان کی ناغر رکھتا تھی john lang رمیش پوکریال جی کی book ہے ایمز میں ایک جنگ لڑتے ہوئے پی ایم موڈی جی کو یہ پہلی copy دی گئی ہے چیدانند راج گھٹا جی نے book لکھی ہے کملا حیریس کے اوپر phenomenal woman writing for my life rushkin bond کی book ہے آگے بات کریں اگلا question ہے who reelected as president of international gymnastics federation تو answer تو ٹھیک ہے آپ نے پہلے ہی پڑھ رکھاؤ لیکن میں نے اس کو revise کرانے کے لئے اور question آپ کے لئے لے لیا ہے حال میں ان کو reappoint کیا گیا ہے تو ان کا نام ہے میری ناری وطن آبے میری ناری وطن آبے جو کی international gymnastic federation کے president دوبارہ سے reelect ہو چکے ہیں نیچے اور بھی options لکھے ہو ہیں آپ دیکھ سکتے Greg Barclay یہ کون ہے تو آپ ICC کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اور سب جانتے بھی ہوں گے تو ICC کے یہ head ہے chair person ہے اور گیانی infantino یہ کون ہے تو اپنے ان کو ضرور سنا ہوگا یہ فیفا کے head ہے اور اگر آپ نے مطلب world hockey کے جو president سنے ہو تو لینڈو نگرے ہے آگے بات کریں تو یہاں پر مونی ناری وطن آبے جو کی دوبارہ سے ری لیکٹ ہوئے ہیں international gymnastic federation کے مطلب federation international d gymnastic کو اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے لیکن simple form آپ اس کو یاد رکھ ے گا ٹھیک ہے اگر بات کی جائے international national gymnastic federation اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1881 میں اور اس کا headquarter ہے لوسانے switzerland میں آگے بات کریں آج کا quiz ہے who becomes 71st indian grand master تو آپ کو answer detail میں کمنٹ box میں دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ سے request ہے ویڈیو کو شیئر کر دیا کیجئے 10 سے 20 لوگ آپ شیئر کریں جس سے ہمیں بھی پروت سان ملے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر جرور جائیے گا دھنیوا